بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کوشش کروں گا کہ مائکس کے علاوہ بھی جتنے دوست یہاں کھڑے ان تک یہ آواز پہنچے دیکھیں میں اس وقت یہاں کھڑا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں عمران ریاض صاحب کے جو نظریات ہیں یا جو ان کی گفتگو ہے یا جو ان کی اپینین ہے جو ان کی رائے ہے اس کی مخالفت کا ایک سمبل ہوں پچھلے کچھ دلوں میں ہم نے بہت کھل کے ان پر تنقید کی ان کا بھی بڑا پن ہے کہ وہ ہمیشہ آگے سے اس تنقید کو بڑا پوزیٹیو لی لیتے ہیں کبھی کوئی لڑائی زھگنے والی کیفیت نہیں ہے الحمدللہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ آج جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں یہ اقترح سے لرنے گے ہم سب کے لیے کہ ہم سب کو کس طرح سے جینا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران ریاض خان صاحب اپنی جو بات کرتے تھے جو کہتے تھے ان کا رائٹ تھا وہ بات کہنا اور ہم سب کو چاہیے کہ اپنے خون کے آخری قطرے تک عمران ریاض خان اور ہم سب میں سے ہر ایک کے اس بات کہنے کے حق کا دفاع کریں یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اپنی 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 نکتہ نظر اپنی بات اپنی رائے اس کا اظہار کریں بدقسمتی کی بات یہ جو مجھے سب سے بڑی شرمندگی ہے اور میں آپ سب کے سامنے سب جونئرز کے سامنے بالخصوص اس بات کا اعتراف بھی کرتا ہوں اور شرمندگی کا اظہار بھی کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بڑے صحافی نام نحات جنہیں ہم آزادی اظہار رائے کا چیمپین سمجھتے رہے ہیں بدقسمتی سے آج تک ان میں سے اب تک پچھلے بہتر گھنٹے گزر جانے کے باوجود عمران ریاض خان کے حق میں کوئی آواز بلند نہیں ہوئی کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ عمران ریاض خان صاحب کی گرفتاری انہیں پابندے سلاسل کیے جانے بلکہ میں کہوں گا کہ جبری طور پر انہیں گمشدہ کیے جانے کی مضمت کر سکتا میں اس بات کی بھی مضمت کرتا ہوں کہ ہم میں سے وہ نام نحات صحافی جو آج تک باقی صحافیوں کے اٹھائے جانے پر باقی جی اور لمبی فیرست اثر اگر ایک ہوتا تو میں ضرور نام لیتا مجھے کوئی آر نہیں ہے لمبی فیرست ہے آپ کہیں گے میں بالکل اس پیوار آپ تسلیح سے آپ کے ساتھ انٹریویو میں مجھے نام لینے میں کوئی آر نہیں ہے اور آپ سب جانتے ہیں ایک لمبی فیرست ہے بلکہ سارے کے سارے دوسری جانب کھڑے ہیں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کوئی ایک جو مین سٹریم صحافی ہے اس کی جانب سے ان فوشلیٹری مضمت نہیں کی گئی عمران ریاض اور یہ میں بتا دوں یہ بات یاد رکھئے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آج آپ محفوظ ہیں عمران ریاض خان صاحب کے بچے اگر گھر میں اس وقت تڑپ رہے ہیں انہیں یاد کر رہے ہیں ان کی فیملی اس وقت تکلیف میں سے گزر رہی ہے ہر گھنٹے میں کوئی بری خبر سننے کو مل رہی ہے بدقسمتی سے اور اللہ کہہ رہے ایسی ہر خبر جھوٹ ہو اور میری اب تک جو خبر ہے اس کے مطابق الحمدللہ تمام خبریں غلط ہیں جو تشویشناک ہیں ان کے حوالے سے لیکن اللہ نہ کرے کہ آپ کے خاندانوں کو اللہ نہ کرے کہ آپ کے بچوں کو اللہ نہ کرے آپ کے بہن بھائیوں کو آپ کے والدین کو اس تکلیف میں سے گزرنا پڑے جس تکلیف میں سے عمران ریاض خان صاحب کی فیملی یا ان کے بہن بھائی گزر رہے ہیں سو آج عمران ریاض خان صاحب کا نمبر ہے آپ نے ماضی میں بھی دیکھا آئندہ بھی یاد رکھئے کہ آنے والے وقت میں آپ کا نمبر ہوگا اگر آپ عمران ریاض خان صاحب کے لیے نہیں بولیں گے لاکھ اختلاف کریں میں پھر کہوں گا میں ان سے اختلاف کئی علامت کے دور پر یہاں پر موجود ہوں آپ ان کی بات سے ایک ہزار فیصد اختلاف کیجئے لیکن پاکستان کے ہر شہری کا یہ حق ہے کہ اگر اسے اٹھایا گیا ہے تو اسے عدالت کے سامنے پیشت ہونے کا حق دیا جائے اسے قانونی طور پر اپنا دفاع کرنے کا حق دیا جائے اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کس بنیاد پر آئین کی کس کتاب کے تحت قانون کی کس کتاب کے تحت عمران ریاض خان صاحب کو پاکستان سے باہر جانے سے روک سکتے ہیں کس طرح سے آپ ان کے باہر جانے کا تمسخور یا مزاق اڑا سکتے ہیں ایک آدمی کا یہ بنیادی آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ سفری آزادی اختیار کرے سفری طور پر وہ آزاد ہو وہ جہاں بھی جانا چاہتا ہے تو عمران ریاض خان صاحب کو جو قوتیں روکنا چاہتا ہے تو یاد رکھئے گا یہ بات کہ وہ تمام تر قوتیں جو نہیں چاہتی تھی کہ عرشت شریف پاکستان میں رہے وہ عرشت شریف کی قاتل ہیں اور اب وہ خدا نہ خواستہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام قوتیں جو عمران ریاض خان صاحب کو پاکستان سے باہر جانے سے روکنا چاہتی ہیں اگر کوئی گزند پہنچتی ہے عمران ریاض خان صاحب کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے اگر ان کا کوئی بال بھیکا ہوتا ہے تو وہ تمام تر قوتیں ذمہ دار ہوں گی جو انہیں پاکستان میں رکھنا چاہتی ہیں بار بار روکنا چاہتی ہیں تو یہ بات ہم سب پر واضح ہو جائے میں پھر کہوں گا اختلاف رائے کا سلیقہ سیکھئے ایک دوسرے کی بات کو تحمل سے برداشت کرنا سیکھئے لیکن خدا کے واسطے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر ایک کسی شخص کو غیر خانونی طور پر اٹھا لیا جاتا ہے ایک شخص کو عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا کوئی ادارہ کوئی ایجنسی اس کی گرفتاری کی ذمہ داری لینے کے لئے تیار نہیں ہے اس پر آپ مضمت بھی نہیں کرتے میں سب سے پہلے عمران ریاض خان صاحب کی اس طرح اٹھائے جانے کی مضمت کرتا ہوں اور دوسرے نمبر پر ان نام نحاد صحافیوں کی خانوشی کی مضمت کرتا ہوں کہ جو اس ظلن پر خانوش ہے اب تک یہ صرف آصف قصوری صاحب قصور سے وہ دو دن سے گرفتار ہیں صحافی ہیں بلکل آصف قصوری صاحب کے علاوہ جتنے بھی میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا ایکٹویسٹ سے جو اس وقت گرفتار ہیں ان میں خواتین بھی ہیں ان میں مرد حضرات بھی ہیں بلکہ جو مین سٹریم آپ کی پلٹیکل پارٹی ہے اس کے سوشل میڈیا ایکٹویسٹ کے بھائی تک کو گرفتار کیا گیا ہے اگین وہی بات ہے کہ صرف اس بات پر آپ کی اپینین کیا ہے یعنی یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ عمران ریاض خان سوچتا تھا یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ عمران ریاض خان بولتا تھا یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ عمران ریاض خان کسی خاص پلٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتا تھا یہ دنیا کے کسی آئین کے دنیا کے کسی قانون کے تناظر میں جرم نہیں ہے جرم یہ ہے جو آپ نے عمران ریاض خان کو پابندے سلاسل کر کے کیا ہے میں پھر کہتا ہوں اگر بولنے پہ جرم لگتا ہے اگر بولنے پہ قانون کی کوئی دفعہ نافذ ہوتی ہے تو پھر جتنی بھونڈی پریس کانفرنسز آپ کی حکومت کے عراقین ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تو ہر لمحہ پابندے سلاسل رہے ہیں ہر دن انہیں سزا ہونی چاہیے قانون کی طرف سے تو عمران ریاض خان کا جرم اگر بولنا ہے تو پھر یہ جرم ہم سب کرتے رہیں گے یہ علم انشاءاللہ سینہ بسینہ پھر چلتا رہے گا اور یہ سلسلہ پھر یہ سلسلہ نہیں رکھے گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آزادی ہے اظہار رائے کوئی جرم ہے اگر بات کرنا جرم ہے اگر ذہن کا استعمال کرنا جرم ہے اگر سوچنا جرم ہے اگر مخالفت کرنا جرم ہے اگر اپنی بات کہنا جرم ہے تو پھر یہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں یہ جرم کا سلسلہ پھر آپ نہ کسی کو اٹھا کے روک سکتے ہیں نہ کسی کو گرفتار کر کے روک سکتے ہیں نہ کسی کو مار کے روک سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے عمران ریاض کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا ایسی کوئی خبر نہیں ہے بس میری سب سے اترخواست ہوگی کہ سب لوگ دعا کریں اسی طرح سے دعا کریں جس طرح اپنے کسی بھائی کے لیے اپنے کسی فیملی ممبر کے لیے کریں میں یہ سمجھتا ہوں خوش گمانی لکھنی چاہیے اور خوش گمانی سے اللہ تعالیٰ کی ذات اچھا فرماتی ہے تو اس طرح کے جتنے بھی خبریں ان کے فیملی کے لیے تکلیف دیں ان کے خاندان کے لیے ہم سب کے لیے تکلیف دیں ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے شرم کرو یا کرو شرم کرو یا کرو ظلم کے یذاب دیں ہم نہیں مانتے